بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نوید بلاور اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز شوٹی بانڈ کی شرط پر سیاسی جنگ عدالت جا پہنچی نواز شریف کا نام ای سیل سے رکالنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات آج پھر ہوگی کیا وفاق کے پاس معاملہ مشروط کرنے کا اختیار ہے عدالت نے حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے مسلم لگنون نے شرطی بانڈ کو تاوان قرار دے دیا شرط کسی صورت کا بول نہیں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا صاف انکار بولے حکومتی ٹیم کا کھیل قابل مضمت ہے حواظ شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے مزریاسم این ارو دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں ایک میٹنگ میں وزیر آزم صاحب نے فرمایا چیک کرو نواز شریف کی رپورٹیں جو ہے یہ جالی تو نہیں بن رہی کوئی سامپل ان کے چینج تو نہیں کیے جا رہے سوچ دیکھیں سوچ اس کے بعد عدالت کے ایک افسر نے فون کیا ایک لا آفسر کو کہ ہم ہفتے کے روز جو ہے میاں نواز شریف کی زمانت کا کیس سن رہے ہیں حکومت کا کیا موقف ہے ان ساتھ نے جواب دیا مرجے ہماری طرف سے ہمارا ہمارا کہا جاتا ہے قومی اسمبلی میں خاجہ آصف کی الزام دراشیاں کہتے ہیں اکمرانوں میں بدلے کی آگ پھڑک رہی ہے سات عرب کے بانڈ کی کوئی حیثیت نہیں لیکن یہ سیاست کے لیے بڑی محلک چیز ہے نواز شریف صاحب کو کی جان کو اس وقت کسی سے خطرہ ہے تو وہ اس وقت خود مسلم لیگ نون ہے اب جب سے وہ جاتی عمرہ گئے ہیں اصل میں ہمیں ان کی صحت کے بارے میں زیادہ فکر لاحق ہو گئی جو کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ اگر کسی نے عملی مثال دیکھنی ہے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی پولٹکس دیکھیں وفاقی وزیر فواس چوہدری کا خاچ عاصف کے خلاف تحریک سہکاک لانے کا اعلان بولے نواز شریف جیل اور اسپتال میں زیادہ محفوظ تھے مراد سعید نے پوچھا سابق وزرعاصم کی صحت پیاری ہے یا مار معافلے خصوصے فردوس آشکوہ نے کہا جن کے لیے سب کچھ کیا وہ بچے بانڈ دینے کو تیار نہیں نواز شریف کی صحت کا معاملہ آئیوان بھالا میں بھی جا پہنچا چیئرمن سینٹ کی سابق وزیرعاصم کو فوری طور پر باہر بھیجنے کی ہدایت کہتے ہیں صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے حکومت آصف علی زرداری کو بھی طبی سہولتیں فرام کرے سندھ کے سہرائی علاقوں میں توفانی بارش اور جارہ باری نے قیام اٹھاتی آسمانی بجلی گرنے سے جانبہک افراق کی تعداق بائیس ہو گئی متحفت زخمی درجنوں مویشی حلاق پسلیں بھی اجڑ گئیں ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ مزیرعاصن کا اصحاری افسوس پی ٹی ایم اے کو امدادی ٹی میں بھیجنے کی ہدایت پنجاب میں سموک کی بگڑتی صورتحال لاہور فیصلباد اور گجرابالہ کے سکول آج اور کل بند رہیں گے میکمہ تعلیم نے نوٹفکیشن جاری کر دیا دیشت گردی کے خلاف جنگ نے بہت نقصان پہنچایا آئندہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے وزیرعاصم کا اعلان مظلوم کشمیریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا موڈی نے مقبوسہ وادی میں زندگی کے دروان سے بند کر دیے اب بھارت کی جانب ہاتھ بڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے جیجوائی دھرنے میں ناکامی کا بدلہ عوام سے لینے لگی پلان بی پر عمل درامت کرتے ہوئے اہم شارائیں بند کیے رکھی ایمولنسس کو بھی راستہ نہ ملا کراچی ہب ریور روٹ پر اعتجاج سے مال بردار کاریوں کی طویل کتاریں لگی رہیں جڑوا شہروں میں بھی شہری خوار ہوتے رہے لندن مفرور استاغڈار کے خلاف نیپ کا ایکشن سابق پزرخزانہ کی اکاؤنٹ سے پچاس کروڑ براہت چار کنار کا گھر بھی پنجاب حکومت کے حوالے کیا جائے گا چرمین نیپ کی زیرے صدارت اجلاس میں میکا کرپچن کیسز کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کی منصوری سین اسمبلی میں جیالے اور کھلاری کا میچ پڑا رہا اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی کا سعید غنی کو استیفہ دے کر دوبارہ الیکشن لڑنے کا چیلنج پیپلز پارٹی کے رانوانے دعوت قبول کر لے پاکستان کیلئے ایک اور بڑا احساس اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب خلیر حاشمی روایتی ہتیاروں سے متعلق کانفرنس کے شیرمن منتخب ترجمان کا کہنا ہے کہ متفقہ انتخاب بین الاقوامی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی کوششوں کا اعتراف ہے بھارتی دہشت گرد کلبوشن جادب کے معاملے پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی دفتر خارجیاں کا واضح اعلان ترجمان کہتے ہیں کہ عالمی حدالت کے فیصلوں پر عمل پاکستانی قوانین کے مطابق ہوگا ل او سی کشمیر میں استسواب رائے سے ہی ختم ہو سکتی ہے بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے سے انڈیا میں مساجد کو خطرہ لاحق ہو گیا ہارمی چیف کا آرمڈ فورڈ سینٹر نوشہرہ کا دورہ لیپ نے جنرل سرپڑا ستار کو کرنل کمانڈر کے بیٹریز لگائے روایتی اور غیر روایتی جنگ میں آرمڈ فورڈ کی کارکردگی کو سرہاں جنرل کمر جاوید باشوا کی یادگار شہدہ پر حاصلی چیئرمن جوائنٹ چیپ ساف سٹاف کمیٹی کا ائر ہیڈکوارٹرز کا آلویدائی دورہ پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے جنرل زبیر وحمود حیاب کو سلامی دی معزیز مہمان نے یادگاریں شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائے پشاور میں دہشتگردی نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی شہید گن مین اور ڈرائیور سمیت دو رہ گیر زخمی جوابی پائرنگ پر ملسنگ پرار پولیس نے قریبی لاکھوں سے سی سی ٹی وی پورٹیج حاصل کر لی مزریعالہ کے پی کا آئی جی کو تفتیش جلد مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ایران سے ٹھمارٹروں کی بڑی کیپ پاکستان آنے کا کہلیے تیار بس گوین سگنل کا انتظار منڈیوں میں پہنچتے ہی ریچ بھی گرنے کا امکان امریکی شہر لانس انجلس میں گولیوں کی ترتڑا حرچ نامعلوم افراد کی سکول میں فائرنگ پانچ افراد زخمی دو کی حالت تشبیشنات پولیس حملہ آور کی تلاش میں لگے وینس بہترین سیلاب کی لپیٹ میں تفانی وارشوں نے تاریخی سیادتی شہر کو جب ہو دیا پانی گھروں اور مارکٹس میں داخل دو افراد حلاق میئر نے امرجنسی نافذ کر دے اور دبائی میں رنگا رنگ آٹو شو ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی بجلی سے چلنے والی جاپانی سپرکار نے میلا لوٹ لیا چار سو کلومیٹریفی گھنٹے سے دوڑنے کی صلاحیت موسیقی موسیقی